السلام علیکم تو عید کا دوسرا دن تھا موسم راول پنڈی اسلام آباد میں زبردست تھا تو ہم نے کہا کہ نورس کی طرف جائیں گے تو رش بہت ہوگا یعنی مری کی طرف تو اس سے ٹریفک میں فنسنے سے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا ساؤت کی طرف جائیں اور نکل پڑھے میرپور آزاد کشمیر کی طرف تو جناب گانا گاتے ہوئے نکل رہے تھے یہاں پر اور موسم یہاں پر انتہائی گرم ہو گیا بڑی مشکل سے ایسی بھی کام نہیں کر رہا تھا گاڑی کا کر رہا تھا لیکن وہ ایسا نہیں دے رہا تھا کہ وہ آرام سے ہم ایسی بھی بیٹھ سکیں تو چلتے چلاتے یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں میرپور آزاد کشمیر کے داخلے کے مناظر ہیں اور ہم پہنچ گئے پھر منگلہ ڈیم منگلہ ڈیم سوچا تھا کہ وہاں جا کر کچھ آرام میں اثر آئے گا لیکن انتہائی شدید گرمی اور دیکھا کہ ٹوریزم بھی بہت کم ہے میں نے ہوتل کے مالک سے پوچھا کہ کیا اتنے ہی لوگ یہاں پر آتے ہیں آج تو عید کا دوسرا دن ہے تو کہتا ہے کہ جناب عید والے دن جو پچھلی عید گدری ہے تو وہ کچھا کچھ برا ہوا تھا یہ اتنا سر سے سر جھوڑ رہے تھے لیکن آج یہ حالت گرمی کی وجہ سے کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آ رہا یہ ہم نے ایک آفریڈ لے لیا لیکن جلدی ہمیں پتا چل گیا کہ یہ غلط روڈ لے لیا ہے اور ہم نے پھر یہاں سے ٹرن کر کے واپس ایک لمبا روڈ لے لیا تو ملیٹری کی چپ پوسٹ کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے اس ہوتل پہ بیٹھے یہاں بالکل پارکنگ کے پاس ہوتل ہے اور اندر جانے کی حمد نہیں ہو رہی تھی اتنی شدید گرمی تھی خیر ہماری عمر کو دیکھتے ہوئے کہا گیا کہ سینئر سیٹیزنز کو یہاں گاڑی لے جانے کی اجازت ہے تو ہم یہاں پر آگے گاڑی میں یہاں پر واٹر ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی لوگ بوٹس میں جا رہے تھے لیکن ہمیں حمد نہیں ہو رہی تھی کہ ہم اپنی گاڑی سے باہر لکھیں بڑا خوبصورت منظر تھا سب کچھ تھا زیادہ ریکارڈ بھی نہیں کر پائے اور پھر ہم مسلسل یہیں پر کھڑے ہو کر کچھ دیر ہمیں فوٹوگرافی کی ویڈیو گرافی کی اور ان مناظر کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ خوبصورت سے خوبصورت آ جائیں لیکن جناب پتا چل گیا کہ گرمی کیا ہوتی ہے لیکن ایک زمانہ تھا تھا ہم تو اس گرمی کیم میں کرکٹ کھیلتے تھے لیکن اب زمانہ شاہد نیرا پھر آپ کے لیے یہ خوبصورت بیوٹیفل سے سین کیپچر کرتے رہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیسے لگیں لیکن راول جو منگلہ ڈیم تھا اس پر گرمی شدیق تھی اور ہم وہاں کی جو جو چیزیں تھیں وہ پوری طور پر نہیں دیکھ سکے اپنی گاڑی کو ٹرن کیا واپس سے یہ کوئی میں آپ کو چار بجے پانچ بجے کی بات بتا رہا ہوں اس وقت یہ حالت تھی تو گاڑی کو ٹرن کیا واپس اور پھر اسلام آباد کی طرف رماعت آمان ہو گیا لیکن سوچا کے چلیں آپ کو بھی دکھا دیں یہ ایٹیوٹیز تاکہ آپ کو علم ہو جائے کہ بھائی گرمی میں نکلنا بڑا مشکل ہے اور نوز کا آپ کو پتہ یہ ہے کہ اگر مری کی طرف جائیں تو آپ راستے میں دو دو تین تین گھنڈے کا بلوگ دیکھیں گے اور بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہاں پر جایا جائے تو اکثر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک کتنوں میں مری کی طرف نہ جائیں کیونکہ ٹریفک میں فسنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ کا وزٹ کر لیا جائے تو جناب یہ تھی ہماری آج کی رام کہانی ساری کی ساری امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بس ہمیں سبسکرائب کریں